اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تاریخ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے گزشتہ دنوں پوچھے گئے سوالات کے جواب دوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پہ آیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل بھی کر سکتے ہیں تاکہ تیتر کے متعلق میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس کی طرف پہلے کمنٹ ہے تاریخ بھائی میں نے دو پٹی تیتر بچے پکڑی ہے اس کے ڈار کیسے ختم کریں بھائی یہ دو پٹی تیتر بچے اس سے کیا مراد ہے برحال اگر آپ کا مطلب تیتر کے بچے کا دار ختم کرنا ہے تو اس پر ویڈیو میری پڑی ہے آپ ان کو خوراک ایسی کھلائیں جو وہ شوق سے کھاتے ہوں وہ ہاتھ سے کھلائیں تو وہ ان کا دار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا باقی تفصیل مزید ڈیٹیل کیلئے ویڈیو پڑی ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی نائس ہو اس کے بعد ہو تیتر چکس ریٹ بھائی ریٹ مختلف ہوتا ہے ایک ماہ کا جو ہے نا بچہ وہ تین ازار کا جوڑا ہے السلام علیکم تارک بھائی میرا تیتر انڈے توڑ رہا ہے کیا کروں بھائی انڈے توڑنے کے لیے یہ تو پہلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیتر سے بریڈ کے لیے لینے کے لیے آپ کے پاس مکمل نالج ہونا چاہیے کہ ان کے لیے جگہ کتنی ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے ان کو گاؤنسلے کا ماہول کس طرح دیا جاتا ہے یہ بریڈنگ کیج کا سیز کتنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ جانتے ہیں یہ صحیح دے رہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہی آپ بریڈ کار پاؤ گے اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر تیتر انڈوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو انڈے توڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے رہا یہ معاملہ کہ تیتر انڈے آپ توڑ رہا ہے آپ کا تو اس کا ویسے تو تفصیلی ویڈیو پڑی ہے لیکن آپ کو میں یہاں پہ مختصر یہ بتاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی مادی انڈہ دے رہی ہے تو وہاں پہ آپ جگہ ان کے لیے بنائیں وہ جو کریٹ والی میں نے آپ کو گھونسلہ بتایا ہوا ہے یا پھر پنجرے والا تو اس طرح کا وہ گھونسلہ بنا کے دیں اس کو رکھ دیں وہاں پہ اس کے اندر مادہ جگہ بنائے گی اور جب آپ کو لگے کہ آپ جو ہے وہ مادہ انڈے پہ بیٹھ گئی ہے یا انڈہ دے رہی ہے یا اس نے دے دیا ہے تو اس نے یا نہیں دیا یا مطلب اس دن جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ آج مادی انڈہ دے گی پہلہ انڈہ دے گی تو اس کے بعد اس ہی دن آپ نے تیتر کو بند کر کے رکھ دینا ہے صبحوں اور جب وہ آپ کی مادہ ہے انڈے دے دے تو انڈے دینے کے بعد جو ہے آپ نے یا وہ انڈہ دے کے باہر نکل آئے تو پھر آپ نے اس گھونسلے کو بند کر دینا ہے اس کا جو دروازہ ہوگا یا ایٹے آپ نے لگا دینا ہے اور تیتر کو چھوڑ دینا ہے پھر جب دوسرا دن آئے گا تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح جب مادہ کے انڈے دینے کا ٹائم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ تیتر کو سنگل کیج میں بند کر کے اسی کھوڑے میں رکھ دینا ہے اور جو وہ دروازہ آپ نے بند کیا ہوا تھا اس کو آپ نے کھول دینا ہے جب آپ کی مادہ انڈہ دے دے آپ کو یقین ہو کہ مادہ نے انڈہ دے دیا ہے اور مادہ باہر آگئی ہے تو پھر آپ نے اس دروازے کو پھر بند کر دینا ہے اور تیتر کو چھوڑ دینا ہے تاکہ تیتر جو ہے وہ انڈوں والی جگہ پہ جا ہی نہ سکے اس طریقے سے آپ بریڈ لے سکتے ہیں باقی انڈے توڑنے کا جو علاج ہے وہ کوئی نہیں یہ ٹریک ہے سو فیصاد جو ہے یہ ورک کرتی ہے میرے ساتھ بھی اگر اس طرح کے تیتر آ جاتے ہیں نارہ انڈے توڑتا ہے تو پھر اس کا بھی میں یہی علاج کرتا ہوں اور جب بعد یہ انڈوں پہ کڑاک بیٹھ جاتی ہے تو پھر میں تیتر کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے رکھ دیتا ہوں ماشاءاللہ تارک بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی آج میرے تیتر کے بچے کے ساتھ یہی مسئلہ تھا تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے علاج کیا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے اچھی بات ہے بھائی آپ کو مبارک ہو کہ میرا جو علاج تھا وہ آپ نے کیا اور آپ کا بچہ بچ گیا اچھا شکر ہے بھائی آپ شکر ہے یہ بھی ویڈیو بنا دی آپ نے تھانکس بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی ہے میرا ایک لاکھ روپائے کا تیتر مر گیا ابھی ماشاءاللہ بچے بچ گئے ہیں آپ کے بہت بڑی میربانی آپ نے بہت اچھا علاج بتایا بھائی آپ کو بھی بارک ہو چلو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بتائے ہوئے جو علاج ہے اس سے آپ کے تیتر بچ گئے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے ورحال جو مر گئے ہیں وہ تو پھر اللہ کی مرضی اللہ اور دے گا اچھا سلام تارک بھائی میری فی میل تیتر ایگز نہیں ڈیرٹی ویسکی ٹوئنٹی ٹو دن ہو گئے بھائی آپ کی ایک تو آپ مجھے واضح لکھ کے دیا کریں کمنٹس جو ہے واضح لکھا کریں ایک تو عمر کا بھی مسئلہ ہے نظر کا بھی مسئلہ ہے اور تلیم کا بھی مسئلہ ہے اور چوتھا زبان کا بھی مسئلہ ہے آپ کوشش کیا کریں کہ واضح لکھا کریں تاکہ تب ہی میں آپ لوگوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکوں گا تو یہ ویسکی ڈرٹی اس کا مجھے نہیں بتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیس دن ہو گئے اینڈوں سے بچے نہیں نکلے تو پھر تو بھائی ان کی کیا آپ کینڈلنگ کر لیں چیک کر لیں بچے کیا اینڈوں میں ہیں یا نہیں ہیں اسلام علیکم تارک بھائی ماشاءاللہ ویری نائس اچھا ماشاءاللہ تارک بھائی زبردست ہو اوکے تارک بھائی تیتر کا بچہ ایک مہینے کا کتنی پرائیس میں ہے بھائی تقریباً تین ہزار کے جوڑا ہے بھائی جان کیا سبز میں لونگ دے سکتے ہیں بھائی میں نے لونگ کبھی دیا نہیں ہے اس لیے میں نے میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ادھا جو سبز لونگ ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی میں نے تیتروں کو دیا ہے تو اس لیے اس کے متعلق میں نے ресرج کی ہے نہ تحقیق کی ہے اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا تارک بھائی میرے ایرانی مادہ تیتر کے ٹانگ بے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور پنجرہ زمین پہ رکھ دیا گیا اور تیتر درد میں ہے اور بار بار آواز دے رہا ہے جو گھٹنے والی جگہ سوجن میں ہے بھائی اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک تو نرم جگہ پہ رکھیں زمین پہ رکھیں مٹی نیچے ڈال دیں مٹی پہ رکھیں باقی دیکھ لیں اس کی اگر ٹانگ تھوڑی سی آپ کو ٹیڑی لگ رہی ہے یعنی ٹوٹ گئی ہے اور ٹوٹنے کے جو اسے ٹیڑی ہو گئی ہے تو پھر تو آپ کو سیدھی کر کے باندھنا پڑے گی آپ خود باندھ لیں یا کسی سمائیدار بندے سے اگر کے پاس لے جائیں اور اس کو کہیں کہ اس کو سیدھا رکھ کے پٹی کر دیں وہ ویڈیو پڑی ہے اگر تیتر کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کریں اس کو آپ دیکھیں گے فالو کریں گے پورا یعنی جو آپ نے پٹی تیار کرنی ہے ماچس کی تھیلی کی مدد سے وہ بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گا باقی اگر وہ سیدھی ہے ٹیڑی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کو وہاں پہ ہی رہنے دیں اور کوشش کریں کہ اس جگہ سے نہ ہلیں کچھ دن کے بعد یہ خود بخود سیٹ ہو جائے گی درد کا جہاں تک معاملہ ہے جہاں اس کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں آواز نہیں کر رہی ہیں تو اس کے لئے آپ پین کلر تو ویسے دیتے ہیں درد کے لئے لیکن پین کلر پرندوں کو جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہیے خام خام نہیں دینا چاہیے جب تک کوئی بڑی مجبوری نہ ہو باقی اس کے لئے آپ اس کا متبادل جو ہے وہ لے لیں اپنا بروفن سیرپ بروفن جو ہے وہ درد کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد بخار اگر ہوگا اس کو درد کی وجہ سے تو اس میں بھی اس کو فیدہ ہوگا تاکہ بخار بھی اس کو نہ ہو بروفن سیرپ استعمال کریں تو باقی دیکھ لیں کہ اس کی ٹوٹی ہوئی تنی ہے بھائی آپ ایک ویڈیو بناو کہ ایک دن پھر ایک من تیتر کے بچے کا کتنا وزن ہوتا ہے پھر دو منت پھر تین منت اسی طرح پورا ایک سال کے تیتر کے بارے میں بتاؤ کہ کتنا سائز ہوگا بھائی اس پر ایک سائز نہیں ہوتا مطلب کہ یہ خوراکوں پر بھی آپ کی کیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نسل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی صحت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی ایک ہی تیتر کے پیر کے بچے ہیں اس میں سے شاید ایک دو بچہ جو ہے وہ کمزور ہو اس کی صحت چھیک نہ ہو تو وہ چھوٹا رہے جائے گا باقی کچھ جو ہوتا ہے تیتر کے بچے تیس دن کے اور پائنٹالیس دن کے بچے سائز اور ویٹ میں بالکل برابر ہوتے ہیں اس لیے اس پر یہ بتانا کہ تیس دن کے بچے کا ویٹ اتنا ہوتا ہے پچاس دن کے بچے کا ویٹ اتنا ہوتا ہے سال کے تیتر کا ویٹ اتنا ہوتا ہے اس پر یہ کوئی ایک اس کا فگر نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک سال کا تیتر ساڑھے چار سو گرام کا بھی ہوتا ہے پائنسو گرام ساڑھے پائنسو ساڑھے چھے سو تک بھی جاتا ہے باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ سو گرام کا ہے وہ ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ آٹھ سو گرام والا تیتر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا آپ انڈی کی بات کر رہے ہیں ویبرامائسین سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کرے یہ بیماری لگے ہی نہ بھائی میں نے ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ گرمیوں میں تیتر کو سانس کی بیماری کا مسئلہ تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو ویبرامائسین کے متعلق بتایا تھا پیارے بھائی آپ جس بات بیماری کی بات کر رہے ہیں یہ نہ نہیں ہے انڈی بی اپنا آئی بی اس تو بات دو یہ جتنیاں بھی بیماریاں ہیں نا یہ ہوتی ہیں یعنی کہ وبائی بیماریاں جو پھیلتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے آن لائن سمجھ لیں آن لائن ویرس سمجھ لیں واقعی ان کا کوئی علاج خاص نہیں ہوتا ہاں البتہ جو دو تین دن تک پرندہ سرحوائی کر جاتا ہے اس بیماری میں بچ جاتا ہے پھر اس کے چانس ہو جاتے ہیں کہ وہ بچنے کے اس کے چانس ہیں لیکن اس کے لئے بھی آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گی اس کی جو خوراک والی ضروریات ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پوری کرنے پڑے گی تاکہ وہ حضم بھی ہوتی رہے اور خوراک اس کے جسم کو لگتی بھی رہے جتنی اس کو ضرورت ہے لیکن جس بیماری کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ اس کو رانی کھت نہیں کہہ سکتے نہ کوئی اور بیماری کہہ سکتے ہیں یعنی یہ خود ساختہ بیماری ہے ایسی ہے جو کہ ہم خود اس کو دعویٰ دیتے ہیں بیماری کو یعنی کہ وہ جب ہم اس کو گرم حول میں رکھیں گے گرم ہواوں پہ گرم جگہ پہ رکھیں گے دھوپے مطلب شدید گرمی میں اگر رکھیں گے تو صاف زیرے اس نے بیماری ہونا ہوتا ہے تو اس کا علاج میں نے بتایا تھا سانس کا وہ اصل میں ہوتا ہے جو ہے نا وہ بیسکلی بیسکلی وہ گرمی کا ذکام ہوتا ہے گرمی کا ذکام اور یہ جو گرمی کا ذکام ہوتا ہے پانی شروع میں پتل ہوتا ہے تو یہ سانس کی نالی میں پھر پانی آتا ہے جس کی وجہ سے پرندے کے جو ہی سانس بند ہوتا ہے تو وہ پھر نا یک دم سا آواز لیتا ہے سانس لیتا ہے موں کھول کے یا اس کے فیپروں میں تھوڑا وہ چلا جاتا ہے بہرحال یہ لمبی ڈسکاس ہے لیکن جو میں نے جس کے متعلق بتایا ہے یہ رانی خیت نہیں ہے یا آئی بھی یا جس کو آپ اینڈی بھی کہہ سکتے ہیں مطلب ایک دوست نے کہا کہ کوریزہ وہ نہیں ہے آپ انشاءاللہ اس سے علاج کریں گے تو اگر یہ بیماری ہے تو یہ سیٹ ہو جائیں گے باقی رانی خیت ضروری نہیں ہے وہ گلے پہ گلے پہ بھی کر جاتی ہے اس کے بعد میدے پہ بھی کرتی ہے ٹانگوں پہ بھی کرتی ہے تیتر کے بچے کو میں نے آٹا کھلایا لیکن اس کا گانڈ سبز ہو کر سارے مر گئے کیا وجہ ہو سکتی ہے پلیز مجھے بتاؤ آٹے سے تو بچے نہیں مرتے میں بھی آٹا کھلاتا رہتا ہوں وہ سلسل جو ہے وہ نہیں البتہ کوئی بھی خوراک جو ہے آپ چینج کرتے رہیں گے تو آپ کو بہتر ریزالٹ ملیں گے اس کے جو موضوع خوراکیں ہیں جو کہ تیتر کے لیے موضوع خوراکیں ہیں وہ آپ دیتے رہیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا واقعی آٹا جو ہے میں بھی کھلاتا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں کہ آٹا نہیں کھلانا چاہیے آٹا میں بھی خود کھلاتا ہوں اور میرا تجربہ ہے اور خاص طور پر جب میرا پرندہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت میں آٹا یوز کرتا ہوں باقی مر گئے آپ کے پرندے تو یہ کچھ دوست جو ہیں وہ بالکل آٹا نہیں کھلا رہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پرندے جو ہیں وہ مر رہے ہیں تو کیا وہ مثلا ایک بھائی ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ دال کھلا رہے ہیں دال بھگو کے پانی میں وہ کھلا رہے ہیں تو اس سے اس کا اگر پرندہ بیمار ہو جائے تو کیا وہ دال کھلانا جو ہے وہ چھوڑ دے حالانکہ دال جو ہے وہ پرندوں کی خاص طور پر تیتر کی ان خوراکوں میں شامل ہیں جو کہ اہم خوراکیں تو اس لئے آپ اس کو آٹے کا الزام نہ دیں اس کا کوئی اور مصلہ ہوگا جس کے میں سے آپ کے پرندے مرے ہیں السلام علیکم تاریخ بھائی کتنے سی سی کے حصول لینا ہے بھائی یہ سی سی نہیں ہوتا یہ ایم جی میں ہوتا ہے اب مجھے یہ نہیں یہاں پہ سمجھا رہی کہ آپ کس حصول کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں دو حصول اس کا ذکر کرتا ہوں ایک تو ہے اپنا ویبرامائسین اور دوسرا ہے اپنا اماکسل اماکسل جو ہے یہ پانیسو والا بھی استعمال ہوتا ہے اٹھائیسو والا بھی اٹھائیسو والا تیتر وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اس قسم کی جو پرندیں اور جو پانیسو والا ہے وہ بڑے مرغ پتخ مور اس طرح کے پرندوں میں استعمال ہوتا ہے اب وہ یہاں پہ یہ کنفرم نہیں ہو سکتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بارال اگر مقصد کی بات کر رہے ہیں تو وہ اٹھائیسو والا لیں اس تیتروں کے لئے ویبرامائسین تو ویسے بھی ایک ہی اپنا پاور میں ہوتا ہے آپ جاؤ گے انسانوں والی ویڈیکل سٹور سے اس کو کہنا ہے ویبرامائسین دو تارک بھائی میرے تیتروں کے بچے یہ ٹانگوں سے کمزور ہیں ان کا علاج بتا دے بچے ایک مہینہ دس دن کے ہیں بچے ٹانگوں سے بچوں کا کمزور ہو جانا اس کی تین وجوات میں نے دیکھی ہیں ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ تیتر کا جو بچہ ہوتا ہے نا اگر آپ اس کو پکڑتے ہیں میں کئی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو شاید بتایا بھی ہوگا پکڑتے ہیں تو وہ جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں نا تو اس کی دونوں ٹانگیں یا ایک ٹانگ اس سے وہ فارغ ہوتا ہے مطلب لنگڑا ہو جاتا ہے یا پھر جس طرح کی آج کال کی گرمی ہے پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تو باقی بھائیوں نے بھی ٹریٹمنٹ کیے تو اس کا سو فیصہ دل آجیا وہ نمک مالا پانی کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس کی وجہ سے اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا وہ حل ہے باقی کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں کمزور ہو جانا یہ اس میں حیزہ ان کو ہوتا ہے حوزے کی وجہ سے ایک دو دن وہ خوراک نہیں کھاتے پیچس لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹانگوں سے کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوے اس کیا جو چچڑی ہے تیسری بات تو وہ بھی سب کچھ میں بتا چکا ہوں حیزہ چچڑی جو تیسری چیز ہے نا وہ ان کو بخار ہو جاتا ہے بازدہ اور بخار ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کی ٹانگیں کمزور ہیں لیکن اس کا جو پورا جسم ہے وہ سوست ہو جاتا ہے خون کی جو گردش ہے جس طرح انسان کو بخار ہو جاتا ہے تو پھر انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے باقی کڈیشن کے حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اندازہ لگا لیں کہ ان میں سے میرے تیتر کے بچوں کو کون سا مسئلہ ہوگا تو پھر آپ اس حساب سے ٹریٹمنٹ کریں السلام علیکم تو ماشاءاللہ تارک بھائی ویڈیو زبار بھائی اچھا تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ